اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ویوز اور میں ہوں آپ کا حضر ولید بلوچ آج بہت ہی اہم اور انٹرسٹنگ انٹرویو ہے سیاسی شخصیت کے ساتھ سردار حبیب و رحمان گپانگ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان سے ہم انٹرویو کریں گے سردار ہیں گپانگ قبیلے کے اور زلی سہدار ہیں پاکستان پیپنز پارٹی کے اسلام علیکم سر بہت ہم سلام پبلک ویوز کو ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ اور آج کے سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سیاست کے بارے میں آپ نوجوان نسل کو کیا کہنا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں پبلک ویوز کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی عزت افضائی فرمائی میں نوجوان نسل کے لیے سب سے پہلے یہی پیغام دوں گا کہ وہ سب سے پہلے پہلے یہ آپ نے ذہن میں رکھیں کہ پاکستان سب سے اہم ہے ہمارے لیے سب سے پہلا پہلا جو ہے پاکستان ہے اس کے بعد ہماری اپنی باقی پارٹی ہیں یا اپنے جو یہاں پہ چڑھ رہی ہیں تنظیمیں چڑھ رہی ہیں جو چیز ہے اس میں بھی بھار پوری سالیں اور خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں جب تک یہ خود آگے نہیں بڑھیں گے یا یہ آگے اپنے ویوز نہیں دیں گے تو اب ان کا ٹیم ہے کہ وہ آئیں اور اپنی ذمہ واریوں کو سنبھالیں اور پاکستان کے لیے اور اپنے ملک کے لیے وہ اپنی خدمات کو احسن طریقے سے اس کو انجام دیں لوکل ایشیوز پہ بھی اگر بات کریں شہر کے زیلے کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہیں عوام کو مہنگائی بھی ہے اس حوالے سے بھی بتائیں اور سانیہ کارساز کے حوالے سے بھی کل سنائے کہ آپ کچھ شہدہ کے حوالے سے دعائے تقریب کا نکات کریں تو وہ بھی مہنگائی پہ تو میں اتنا کہوں گا کہ آپ تمام گواں ہیں جو موجودہ حکومت یہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ جس کا ہم نے نام رکھا ہوئے جب سے یہ سیلیکٹڈ آئے ہیں تو انہیں واقعی اپنے سیلیکٹ ہونے کا یہ ثبوت دیا ہے کہ وہ سیلیکٹ ہو کے ہیں الیکٹ ہو کے نہیں ہے مہنگائی اروج پہ چلی گئی ہے انہی کی بندوں کی زیادہ چیخیں سنائی آپ کو دے رہی ہوں گی عوام انتہائی تنگ ہے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں یہ جو روزانہ دھرنوں کی طرف جا رہے ہیں حالات یا ہرطالوں کی طرف جا رہے ہیں یہ بہت ہی پاکستان کے لیے ایک غلط چیز یہ ہو رہی ہے ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنی گورننس کو ٹھیک کرتے اس پہ آتے پہلے پہلے دن جب انہوں نے اپنا حال اٹھایا تھا تمام پارٹیوں کو اعتماد ملیتے انہوں کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی باتیں بھی سنیں گے اپنی باتیں بھی آپ اپنی یہ بنواتے تمام کو ساتھ لے کے چلتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے انہوں نے تو آتے ہی یہی کیا ہے کہ ہم ہم ہیں باقی کوچھ نہیں ہیں کسی کو جیل میں ڈالو جو تین دفعہ کا وزیرہ مہمہ اس کو بھی جیل جاؤ جو صدر پاکستان اس کو بھی جیل میں ڈال دو جس کو پہلے تو آپ نے گیانہ سال اٹھانہ سال جیل میں رکھا ہے اب اس کو پھر دوبارہ آپ جیل میں ڈال رہے ہیں پہلے آپ نے کوئی ایک چیز اس پر ثابت نہیں کی وہ بری ہوا ہے آپ کو دوبارہ اس کو جیل میں ڈال دیا ہے اس کی ایج دیکھیں ان کی صحت دیکھیں ان میں میں کہتا ہوں شعور ہی نہیں ہے اگر یہ ان میں تھوڑا سا سوچنے کا شعور ہوتا تو یہ ایسے قدم کبھی نہ اٹھاتے جس سے عوام میں ماجوسی پھیلے تو اپنے سانہ کارساز کا پوچھا ہے آپ نے تو کل اٹھانہ طریقہ کو یہ وقوا ہوا تھا جو ایک بہت بڑا ظلم ہوا تھا بہت ایک بربریت کی ایک وہ مثال تھی جو اس وقت پیپاس پارٹی کے ساتھ انہوں نے جو گورنمنٹ تھی انہیں وہ رچائی ایجنسوں نے کی یا جسنے کی بھی کی ہم اس کی پرزم مضمت ہر سال کرتے ہیں کل بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ زبردست ایک پروگرام بنا رہے ہیں کم از کم از کم از کم پانچ سو سے لے کے سات سو افراد کی قوت ہوگی تمام ورکرز ہوں گے یعنی کو ہم نے مدعو کیا ہوا ہے اور وہ جیسے ہر سال ہم مضمت کرتے ہیں ویسے مضمتی ہے کہ ہم کل پروگرام کر رہے ہیں کل میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لیں اور وہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو جذبہ ہے روز برو بڑھ رہا ہے اور میں تنظیم سے حوالے سے آپ کو نے پوچھا ہے سوال اس پر بھی میں تھوڑا سوکا بریف کر دوں کہ جب سے ہم آئے ہیں یا ہماری گورنمنٹ آئی ہے یا میں جب سے صدر بنا ہوں تو آپ دیکھ لیں کہ اب پہلے پی پاس پارٹی کا عوضہ لینے کے لیے ہمارے پاس آدمی نہیں میں رہتے یہ ان کو بلاتے تھے دور رہتے تھے اب عوضوں کے لیے ہماری پارٹی میں رساکشی چلی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم تمام جو عوضے ہیں ان کو ہم بہمی اپنی جو ہے مشاورت سے اور تمام تنظیموں کو ساتھ ملا کے جس میں ہمارے تحصیل کی تنظیمیں بھی شامل ہوں گی جس میں ہمارے کوئی سٹی کے جو پیرے ہم نے توڑی ہیں ان کے ہم نمہندے بھی لیں گے ان سے بھی مشاورت ہوگی اور اس کے بعد ہم یہ پیش کریں گے اپنے جنوی پنجاب کے صدد مقدم سید احمد مم صاحب کو اور احمد صاحب ہی ہمارے جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں ان کو دے کے پھر اس کے بعد جو وہ فیصلہ کریں گے اس پر عمل ہو جائے گا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا کوئی وزٹ انقریب یہاں پہ ہونے والا انشاءاللہ بہت جلد وہ جنوی پنجاب کے دورے پہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ رعیم یہاں زلے میں ان کا دو دن کا سٹے ہوگا وہ خان پر بھی جائیں گے وہ لیاقت پر بھی جائیں گے وہ رعیم یہاں بھی تشریف لیں گے ساتھے کے بعد میں وہ پہلے دو تین دفعہ آ چکے ہیں اس دواب انہیں ہم سے وعدہ کی ہے خصوصی طور پر میری درخواست پر انہیں میر بانی فرمائی ہے اور وہ میری درخواست پر رعیم یہاں بھی تشریف لارہے ہیں خان پر بھی تشریف لارہے ہیں اور لیاقت پر بھی آ رہے ہیں اس کے علاوہ جماعت دین والی میں ہمارا ایک کنونشن بھی ہوگا بھرپور کنونشن ہوگا اس میں بھی وہ خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ جی تفصیلی گفتو گو جو آپ نے سردار صاحب سے سنی تو آج کے لئے بس اتنی بہت جل جو ہم نیچٹ انٹرویو